فَلَمَّا عَنْجَاهُمْ اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے ان کو بچا لیتا ہے اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بَغَيْرِ الْحَقِّ تو وہ زمین پر نحق زیادتی کرنے لگتے ہیں وہی پھر کفریات میں لگ جاتے ہیں وہی خدا کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں یہ يَبْغُونَ بغاوت بغاہ سے ہے اور اس کا معنی حد سے تجاوز کرنا ہے تو کسی معاملے میں حد سے بڑھ جانا وہ بغاوت ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اس سے بڑی سختی سے معنی کیا گیا تو خدا کے احکام کے خلاف کرنا سارا بغاوت کہلاتا ہے تو اللہ فرما رہا کہ جب ان کو بچا لیتا ہے تو یہ لوگ پھر بغاوت پر تل جاتے ہیں اب یہ جو قیفت بیان کی ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ اور عدیش شریف میں آتا ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل ابو جہل کا بیٹا جو تھا اکرمہ اس کا نام تھا تو یہ بات میں مسلمان ہو گیا تھا اور سچا مومن ہو گیا تھا تو فتح مکہ کے موقع پر اس کی بیوی بیان کرتی وہ مسلمان ہو گئی تھی تو یہ بھاگ گیا اور سمندری سفر میں روانہ ہو گیا کہ لو جی اب تو ہمارا ٹھکانہ مکہ تھا وہ بھی فتح ہو گیا اب نکلو یہاں سے تھا بہدر آدمی تو بہدر آیور بھی ہوتا ہے لیکن تھا گمراہی میں اس وقت سمندری توفان نے کشتی میں بیٹے تھے سمندری توفان نے گھر لیا تو یہ وہ اپنے لاکھ منات اوزہ کو بکارنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر وہ کام نہیں آئے گے یہاں پر اللہ ہی کام آئے گا کیونکہ یہ کفار جو تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے مگر اپنے مرضی کا مانتے تھے اس کے شریک ٹھہراتے تھے یہ لاکھ منات اوزہ وغیرہ کو دیگر بھتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اب یہ لاکھ منات وغیرہ کام نہیں آئے گے اب جو واقعی رب ہے جو اللہ وہی کام آئے گا تو اکرمہ نے کہا کہ جب یہاں پر تری میں وہی کام آئے گا تو پھر خوشکی میں بھی وہی کام آئے گا تو اس نے دل میں اپنے اہد کر لیا کہ اللہ نے اگر مجھے نجات دے دی تو وہ مسلمان ہو جائے گا تو بہت توفاں سے وہ بھج گئے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبت میں آذر ہوئے اور آگے مسلمان ہو گئے پھر انگلاللہ بہت سارے جہادوں میں انہوں نے حصہ لیا اور بڑی بہدری کے ساتھ انہوں نے جہاد کیے اور بڑے اسلام کے لئے انہوں نے کام کیا الحمدللہ رب العالمین تو یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی لیکن عمومن لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب مشکل میں آتے ہیں تو پھر خدا کو یاد کرتے ہیں جب مشکل چلے جاتی ہے تو خدا کو بھول جاتے ہیں اب ہمارا کیا حال ہوتا ہے ہمارا بھی یہ حال ہوتا ہے ہم لوگ کلمہ گوئے ہیں مسلمان ہیں کہ جب عمر میں ہوتے ہیں سکون میں ہوتے تو بڑا حلہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں شور مچا رہے ہوتے ہیں اور گانی چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے پر ناچ رہے ہوتے ہیں کود رہے ہوتے ہیں وہاں وہاں کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف حیقتیں کر رہے ہوتے ہیں بلفرد بس میں سفر کر رہے ہیں اور جیسی کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگے اللہ 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 اورے بند کرو اس کو بند کرو اس کو خدا کو یاد کرو کلمیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اللہ کو یاد کر دیتے ہیں اللہ تو ہی بچا لے اچھا وہ مشکل چلے ہی آتی ہے پھر واپس وہی کرو خدا نے بچا لی ہے آپ پھر وہی غفلت میں لگے پھر وہی گانے باجے اڑھول باجے میں لگے ہر آدمی کا یہ آل ہے عموماً سوائی جو اللہ والے ہیں تو وہ الحمدللہ کسی آل میں بھی نا فرمانے سے گریس کرتے ہیں وہ امن کی حالت میں تو بھی نا فرمانے سے بچتے خوف کی حالت میں وہ تب بھی نا فرمانے سے بچتے مگر یہ لوگ جو ہے جو غفلت والے ہیں تو ان کو اگراز بھی سکون بلتا ہے شاڑی بیعہ کا موقع آ جائے تو بڑے جناب وہ ناچ گانے ڈھول ڈھول کے پورے علاقے کو پورے محلے کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں خوشی کا موقع ہو اور اسی میں کوئی آفات آ جائے پریشان نہیں آ جائے ارے بھائی دور اکات نماز پڑو پریشانی دور ہو جائے کوئی صدقہ کرو ارے خدا کو یاد کرو ذکر کرو کوئی درود پڑو یہ کرو وہ کرو فلانیت پڑو آیت کریمہ کا ختم کرالو اسو خدا بڑا یاد آ جاتا ہے تو فطرتم یہ نفس کافری ہے اور یہ حلال کرتا ہے وہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئے ہیں تو اللہ کی توفیق نہ ہو تو اس پر قائب رہنا بڑا مشکل ہو جائے یہی عام انسان کی نفسیت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اس کا یہی حال ہوتا ہے تو فرماتا ہے کہ جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ زمین پر نہ حق حد سے تجاوز کرنے لگتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لوگو تمہاری زیادتی تمہاری جانوں کا باباد ہے کہ تم حد سے بڑھ رہے ہو تم خدا کا نفسان نہیں کر رہے ہیں اس کا کر بھی نہیں سکتے اس کی دین کا بھی نقصان نہیں کر سکتے تم اپنی جانوں کا نقصان کر رہے ہیں مطال حیات الدنیا دنیا کے سامان کو جب تک زندگی کر لو استعمال دو یعنی غفلت میں پڑے ہو تو سمجھ دو کہ یہی سب کچھ کر لو جب تک تمہاری زندگی ہے مرضی ہے تمہاری ہاں پھر لوٹ کے ہمارے پاس سے آو گا نا ابھی تو ڈھیل دی ہوئی ہے جب مرو گے پھر کہاں جاو گا یہ اداکار گلوکار ان کے پاس جاو گا کیا دین کے نام لے کے نا چھرو اور خوشیاں منا رہو سمجھتے کہ ہم بڑے اس وقت خوش نصیب انسان ہو گئے ہیں کہ بڑے فنکشن ہم نے کر لیا ہے بڑے لوگوں کو ہم نے جمع کر لیا تو آج یہ سارا کسر شیطانیت کے پر چلتا سارا معاملہ انہی ڈھول باجے موسیق کے ذریعے لوگوں کو گہرا جاتا بے پردگی کے ذریعے گہرا جاتا تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تھوڑی یہی ہے کرلو جتنا استعمال تمہاری نفس کی خواہشوں کے مطابق یعنی یہ تنگن کہا جا رہا ہے اجازت نہیں دی جا رہی ہے پھر لوڑ کے تو ہمارے پاس یہ آنا فَنُنَبِّيْهُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے جو تم کر رہے تھے اس وقت تمہیں بتائیں گے کہ جو تم کرتے تھے تو عزیز آنہ محترم یہ ساری کی ساری بڑی سوچنے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے کیونکہ اللہ کا بندہ سچا بندہ وہی ہے جو ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں چاہے غمی ہو چاہے خوشی ہو زفر اس کو آدمی نہ جانیے گا ہرگز چاہے کیسا ہی ہو سائیب ہو فہم ہو زکا جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا جسے عش میں یاد خدا نہ رہا کہ جسے تیش آ جائے تو خدا کا خوف نکل جاتا ہے اور عش ہو تو پھر خدا کی یاد سے بھول جاتا ہے تو اس کو چاہے کتنا عقل مند آدمی اس کو آدمیمت سمجھنا تو ہمیں اس میں عش کے نام نہ کھل لینا چاہیے تو خیش تیش Termín ração چاہے کچھ چاہے کچھ چاہے کچھ چاہے کچھ